میرے ایک سٹوڈنٹ ہیں جو اب میرے ایک بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں جو پیشے سے ایک ویوزائی ہیں اور انہوں نے دس سال کڑی محنت کر کے اپنے ویپار کو ایک نئی اُچائی پہ پہنچا دیا اور انہیں لگتا تھا کہ اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے وہ اپنے ویپار کو ایک بڑی کمپنی میں بدل لیں گے پر یہ ان کا ایک بڑا بھرم ثابت ہوا وہ دل و جان سے رات و دن زیادہ سے زیادہ کسٹمر تک اپنی سیوہ دینا چاہتے تھے کتنا بھی کام کریں دن میں چوبیس گھنٹے ہی تو ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان لگاتار ورشوں تک دن میں دس گھنٹوں سے زیادہ ایفیکٹیو کام نہیں کر سکتا بول جائے گا بھائیو انہیں ریالائز ہوا کہ کسی کام میں ہنرمند ہونا اور اس کام کا سفل بزنس کھڑا کرنا دو بلکل الگ الگ چیزیں ہیں وہ بڑا فرسٹریشن میں رہتے تھے کہ ہر چیز وہ خود ہی کر رہے ہیں سب چیزوں کے لیے وہ ہی ذمہ دار تھے اور بڑھتے کسٹمرز کے ساتھ یہ فرسٹریشن اور بھی بڑھتا جا رہا تھا اکاؤنٹس بھی وہ ہی دیکھتے تھے سٹاف کو بھی وہ ہی موٹیویٹ کرتے تھے کہ بھائی اور کام کرو اچھا کام کرو پر ایمپلائی تو آخر کار ایمپلائی ہی ہے ان کی پرسنل و فیملی لائف پہ بھی خراب اثر پڑ رہا تھا جن کے لیے وہ ہی سب کر رہے تھے وہ ہی ان سے سب سے زیادہ دکھی تھے ان کی فیملی اور ان کے اپنے کیونکہ ان کے لیے ہی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اور انرجی نہیں رہتی تھی وہ اتنا تھک جاتے تھے کہ اپنے فیملی سے اور اپنے پریوارز کو نہ وہ ٹائم دے پا رہے تھے نہ ان کے پاس اتنی طاقت انرجی رہ جاتی تھی پھر کچھ اور بھیانک ہونے لگا وہ دیگر کاموں میں الجے رہنے کے قارن انہی لوگوں سے ایریٹیٹ ہونے لگے جو ان کے بھگوان تھے جو ان کے انداتا تھے یعنی ان کے کسٹمرز ایسی استیتی آ جانے پر انہیں لگا کہ اب بہت ہو گیا وہ اپنے ہی ویو سائے کے بند ہوا مزدور ہو گئے تھے وہ اپنی ہی سفلتہ کا انتتہ شکار ہو گئے تھے اب وقت آ گیا تھا انہیں لگا کہ اب کچھ ایسا کریں کہ ان سب بندنوں سے فری ہو جائیں انہوں نے بزنس آٹومیشن کے بارے میں سنا تھا ہماری ورکشاپ میں آ کر اور ورکشاپ میں سیکھی ہوئی چیزوں کو عمل میں لا کے وہ سیکھ اور سمجھ گئے کہ اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر کے گروت کی راستے پر کیسے لے جانا ہے یہ سب ہو سکا انہی طریقوں سے ٹولز سے رنڈ نیتیوں سے وہ مائنسیٹ سے جو اب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس فائیو ڈیز ورکشاپ سے آپ آسانی سے وہ بھی صرف روپیز فور نائن نائن کی معمولی نویش پر کر سکتے ہیں یہ ورکشاپ آپ جیسے ویری ہارڈ ورکنگ پر روزمرہ کے پچڑوں سے پریشان ویپاریوں کے لئے اورگنائز کی گئی ہے تاکہ آپ اپنے بزنس کو سوچالت یعنی آٹومیٹ کر سکیں تاکہ روزمرہ کے کاموں و ہیڈیکس سے آپ مکت ہو جائیں اور صرف اپنے بزنس اور مارکٹ کو ایکسپینڈ کرنے پر فوکس کریں کوئی بھی بزنس اونر یہ کر سکتا ہے آٹومیشن وڈیلیگیشن کے بیسکس جو آپ کو ایک بار سمجھ میں آ گئے اور آپ نے ان پہ عمل کر لیا تو ایک اشتر جنگ بات ہو جائے گی اب تک آپ اپنے ویف سائے کے غلام تھے آپ بزنس کے لئے کام کرتے تھے پر اب بزنس آپ کے لئے کام کرے گا آپ صحیح معنیوں میں ایک بزنس اونر بنیں گے یہ سب سمت میرا دوست کر سکا کیونکہ اس نے یہ سب ہی سدھان اپنے بزنس میں خود اپلائی کیے